تو لگاتا تین میچز میں تین جیت بھارت یہ ٹیم بہت زبردست طریقے سے کرکٹ کھیلی ہے پوائنٹ سیبل میں ٹاپ پر ہے لیکن بہت سارے لوگ کے مند میں سوال ہے کیا بانگلہ دیش کے خلاف میں شاردل تھاکور کو ڈراؤپ کیا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ ہم نے ان کا استعمال کیا نہیں ہے یا کہیں کہ بھی ان کی ضرورت پڑی نہیں ہے اور ایسے میں کیا کچھ نیا ایکسپیرمنٹ کیا جائے گا کچھ نئے پلیئر کو موقع دیا جا سکتا ہے بانگلہ دیش کیا کمبینیشن ہوگی ٹیم انڈیا کی کس طریقے سے بھارت کی ٹیم جو ہے پریپیر کرتے ہوئے نظر آئے گی اور اسی کو لے کر کے میں آپ کو بتا دوں کی مانا جا رہا ہے کی جو آپ کا پونے کا وکیٹ ہے وہ سپورٹیو وکیٹ ہوگا یعنی کی باٹنگ باولنگ کے لیے بہتر وکیٹ ہوگی یہاں پر بہت زیادہ گین ٹرن نہیں کرے گی اور نہیں یہاں پر آپ دیکھو کہ بہت زیادہ چانسز ہیں جہاں پر کی اشوین کو آپ کھلائیں موٹے طور پر یہ کہا رہا ہے کہ روی چندان اشوین جو ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کھلیں گے پونے والے ماچ میں کیونکہ یہ وکیٹ سپورٹیو ہوگی جہاں پر کی بہت زیادہ سپننر کو فرینلی وکیٹ نہیں بنائے جائے گی کیونکہ اگر آپ نے سپن فرینلی وکیٹ بنایا ہے بانگلہ دیش کے خلاب میں تو ان کے پاس میں اچھے خاص سپننر ہیں اور ان کے پاس میں چاہے آپ مہدی حسن میراز کو دیکھیں چاہے ایک اور ان کے پاس میں کمال کے سپننر ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ سپورٹیو وکیٹ بنائے جائے گی بیٹنگ کے لیے زیادہ وکیٹ اسسٹ کرے گی اور اسی لیے مائٹ بھی پوسیبل رویٹ چندہ نشوین جو ہیں وہ ان کو پھر سے ایک میچ میں بیٹنا پڑے گا اور شاردول تھاکور پھر سے آپ کو میچ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ گینبازی میں ضرور اپنے آپشن کو ٹرائی کرے گی بٹ وہ وہی ہوگا کہ شمی آئیں گے جسپید ممرا کی جگہ پر ہو سکتا ہے یا سراج کی جگہ پر لیکن شاردول تھاکور آپ کو ایک اور میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اگنس بانگلہ دیش کیونکہ آپ پر ٹرننگ ٹریک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وکٹ میں بہت زیادہ ٹرن دیکھنے کو نہ ملے اور اسی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے شاردول تھاکور کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا ابھی کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ ابھی بھی دو دن کا وقت ہے اور ہر ایک انفرمیشن آپ کو سپورٹس ٹرک چینل پر دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو ضرور کر لیجی گا لگاتار بنڑی اس پورٹس ٹرک کے ساتھ میں